کرونا وائرس کے نئے ویرنٹ ایمیکرون کا خوف دیرے دیرے پھیل رہا ہے لیکن اس کے سنکرمڑ کی گتی کافی زیادہ تیز ہے دنیا بھر کے ویگیانک اور سواس ویشے شک کہہ رہے ہیں کہ جب ایمیکرون سے پیڑت ویکتی کی جانچ کی جائے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ایس جین ڈراب آؤٹ ہے یعنی کہ وائرس میں ایس جین موجود ہے یا نہیں کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمیکرون ویرنٹ ہے یا کرونا کے پرانے کسی ویرنٹ میں سے ایک آئیے سمجھتے ہیں ایمیکرون کی جانچ پدرتی میں ایس جین فیکٹر پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے بھارت میں کئی مہراج سمیت راجیوں کی سرکاروں نے نردیش دیا ہے کہ انتراشی اڑانوں سے آنے والے لوگوں کی آٹی پیسی آٹ جانچ کیلئے کی گئے سیمپل میں ایس جین فیکٹر کا انویسٹیگیشن ضرور کریں وشو سوا سنگٹھن ڈبلو ایچو نے بھی دنیا بھر کی پرائیوکشاہ لاؤں اور جینوم سیکوینسنگ کرنے والی ویگیانک سنساؤں کو ایس جین فیکٹر کی جانچ کرنے کے نردیش دی ہیں تاکہ یہ نردھارت کیا جا سکے کہ ایمیکرون ویرنٹ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اس سے ایمیکرون کے سنکرم انسے سمبند شروعاتی اور پختہ جانکاری ملنے لگے گی ایس جین پر کیا کہنا ہے ڈبلو ایچو کا ڈبلو ایچو نے کہا کہ فلحال ایمیکرون کی جانچ کے لیے ضروری کٹ کا وکاس کیا جا رہا ہے تب تک جینوم سیکوینسنگ کا سہارا لینا پڑے گا اسی کی جانچ کے لیے کٹ میں آر این ایس پی اور بیٹا ایکٹن کی ضرورت ہوگی جیسے کی ایس جین ٹارگٹ فلیور کا پتہ چلے گا یعنی کہ وائرس کے ویرنٹ کی باہری پرت پر موجود ایس جین کی غیر موجودگی کی جانکاری ہوگی ترنت یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ایمیکرون ویرینٹ ہے ایسے ہوتی ہے ایمیکرون کی جانچ کرونا وائرس کے ایمیکرون ویرینٹ کی جانچ کے لیے بھی پی سی آر ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد سوائپ کے سیمپل کو پریوکشہ لامی جانچ کے لیے بھی جا جائے گا یہاں پر اس بات کی پشٹی ہوگی کہ سیمپل دینے والی ویکتی کو سنکرمن ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تب سبھی پوزیٹیف سیمپل میں سے کشت کو لے کر جینوم سیکونسنگ کرنے والی لیاب جانچ کرے گی اگر سیمپل میں ایس جین مسنگ ہے یعنی کہ آپ کو ایمیکرون کا سنکرمن ہو چکا ہے نہیں تو آپ کو پرانے کرونا وائرس ویرینٹ میں سے کسی ایک نے دبوجھ رکھا ہے ایمیکرون میں کیا کٹیلی پرت پر ہوتا ہے ایس جین اگر آپ کرونا وائرس کی اس تصویر کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر اس کے ہر حصے کی جانکاری ملے گی تصویر میں بائی طرف سب سے اوپر لکھا ہے اس پائی گیانکی یہی وہ کٹیلہ پروٹین ہے جو ہمارے شریر کے ACE2 پروٹین دائیں طرف کے ساتھ مل کر کوشکہ کے اندر پرویش کرتا ہے اسی کو ویگیانک ایس جین فیکٹر کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ میوٹیشن کرونا وائرس کی اسی پرت پر ہوا ہے ویگیانک جینوم سیکونسنگ کے دوران سب سے زیادہ جن تین چیزوں کے ادھیان کرتے ہیں وہ ہے سپائک نیکلو کیاپسیڈ اور انویلپ کیونکہ زیادہ تر ویرنٹ نے اسی میں میوٹیشن کیا ہے ان جینز میں ہونے والے بدلاؤں کے انتر سے ہی ویرنٹ کا پتہ چلتا ہے کیا ایس جین کا نہیں ہونا ایمکرون کی پہچان ہے ویگیانکو کا دعویٰ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی ایمکرون وائرس سے ایس جین لاپتہ ہی ہو اس کے لئے پورے جنوم سیکونسنگ کی ضرورت ہوگی جو ابھی تک کسی بھی دیش میں نہیں پائی گئی ہے ایمکرون اور ڈیلٹا ویرنٹ میں فیلحال ویگیانکو کچھ جو سب سے بڑا انتر سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمکرون میں ایس جین نہیں ہے جبکہ ڈیلٹا ویرنٹ میں یہ موجود تھا آج بھی دنیا بھر میں ڈیلٹا ویرنٹ کے ماملے سب سے زیادہ ہیں دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں